موسیقی اور یہ دیکھئے ہمارے تیار ہو گئے ہیں سپائسی پرائیز السلام علیکم آپ سب کو ایک بار پھر سے ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل پر کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی مزیدار آسان سی سپائسی سے چٹ پٹے سے آج ہم بنا رہے ہیں سپائسی فرائیز پوٹیٹوز بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کا فلیور زبردست ہے گھر کے مسائلوں سے ہم بنایں گے کوئی ایسی اس میں ڈیفرن یا یونیک سے سپائسیز نہیں جائیں گی صرف وہی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں ایزیلی آویلیبل ہوتی ہیں تو یہاں میں نے پوٹیٹوز لے لیے تھے تین بڑے سائز کے ان کو میں نے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ہمیں کوشش کی ہے کہ تقریباً سب ایک ہی سائز کے ہوں تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ ہمارے آلو جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائیں اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیس چینے کو سبسرائب کرنا مد بھولا کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیمیلی ممبرز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی رسپی اب یہاں میں نے لے لی ہے ایک کراہی کیونکہ سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے آلووں کو فرائے ٹھیک ہے اور کراہی میں نے اور کوکہ آئیل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسے ہی یہ اچھا سا تھوڑا سا گرم ہوگا ہمیں اس کے اندر دال دیں گے اپنے کیوبز میں کٹنگ کی ہوئے پوٹیٹوز ایک ڈال کے دیکھتے ہیں ابھی آئیل ہمارا ہلکا گرم ہوئے اسے ہمیں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہمیں اچھا سا فرائے کریں گے بلکل لو فرائے پر ہائی فرائے نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہائی فرائے کیا ہم نے تو ہمارے پوٹیٹوز کا کلر جو ہے وہ آ جائے گا لیکن وہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے سوف نہیں ہوں گے اچھے نہیں بنیں گے اس لئے بلکل لو فرائے پر ہمیں ان کو کرنا ہے فرائے اور یہ دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں بلکہ ان کو میں ایک سے دو منٹ کے لئے مزید فرائے کروں گی بلکل لو فلیم پر تاکہ یہ اچھے سے اندر تک جو ہے وہ گل جائیں پھر ہم اس کا زبدس سا مسالہ تیار کریں گے پہلے اس کو مجھے اچھا سا فرائے کرنا ہے یہاں دیکھئے آلو ہمارے کتنے پیارے سے خوبصورت سے ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالنے کے لئے اور اس کو مسالے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم دوبارہ سے فرائے کریں گے تو مسالے میں ہم کیا کیا چیزیں شامل کریں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے لئے ڈالیں گے نمک اپنے چیز کے ساتھ سے ڈالیں تھوڑی سی میں ڈالوں گی اس کے اندر لال پسی ہوئی مرچیں کٹی ہوئی مرچیں سوخہ دھنیا پاوڈر یہ آگئی ہماری ہلڈی پاوڈر اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم لیں گے پسی ہوئی کاری مرچ یہ ہمارا ایک پیارا سا زبدس سا سپائسی سا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور جسی کڑائی میں میں نے آلو فرائے کیے تھے اس میں سے اب میں ایکسٹر آئل جو ہے وہ اس کو نکال لوں گی اور صرف ایک سے دو چمت جتنا کوکنگ آئل ہم اس میں رہنے دیں گے اس میں ہم دوبارہ سے ڈالیں گے آلو اور کس طرح سے کریں گے اگلا مہتر وہ بھی ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اب یہ وہی کڑائی جس میں ہم نے آلو فرائے کیے تھے آئل ہم نے سادھا ایکسٹرا نکال دیا صرف ایک سے دو چمت جتنا آئل اس میں ہیں دوبارہ سے ڈالیں گے اس کندر اپنے آلو ٹھیک ہے اور آلو دالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا مسالہ جو ہم نے ابھی پرپیر کیا ہے اور اس کو اچھا سا کر لیں گے فرائے مسالے کے ساتھ لو فلیم کر کے زیادہ فلیم ہم نے ہائی نہیں رہی لو فلیم کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو فرائے کرتی ہوں اور لیجئے تیار ہو جائے گئے ہمارے زبدس سے سپائسی سے آلو تو میں اس کو جہے وہ فرائے کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک اور یہ دیکھئے زبدس سے ہمارے تیار ہو گئے ہیں سپائسی فرائیڈ پوٹیٹوز بنانا کتنا آسان اور ٹیسٹ اس کا زبدس آپ لوگ ضرور بنائیں اپنے گھر پہ انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے فیڈبیک دینا کمنٹس کرنا مد بھولا کریں اپنا بہت سالا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی